السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے لئے میں خیمے کے سموسوں کی ریسیپی لے کے آئی ہوں یہ رمضان میں افتیار میں سموسوں کے بغیر افتیاری نہیں ہوتی ہے اسی لئے مارکٹ کے سموسوں سے بھی بہترین زبردستی ٹیسٹ میں گھر پر بنانے والی ہوں دیکھو اس کی ریسیپی میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو میں نے پہلے گوشت کو چھوٹے چھوٹے پیسس میں کٹ رہی ہوں میں مارکٹ سے خیمہ نہیں مانگاتی ہوں زیادہ سے زیادہ جب ہی خیمہ سے بناتی ہوں تو گھر پر ہی چھوٹے چھوٹے پیسس میں اسے کٹ لیتی ہوں اسے کیوپس کی شیپ میں چھوٹے چھوٹے ہی کٹ لیجئے مکسی میں اسے پیس لیں گے تو یہ بہت ہی باریک ہو جائے گا یہ خیمہ سے میں ایک میڈیم سائز میں چھوٹے پیسس ہی اچھے لگتے ہیں اسی لئے میں سارے گوشت کو چھوٹے پیسس میں کٹ کے ریڈی کر رہی ہوں دیکھو میرا خیمہ بن کے بھی ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی آپ اسی طرح سے بھی بنا لیجئے نہیں تو آپ اسے مارکٹ سے ہی خیمہ بنا کے بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں میرے پیسس گوشت کے پیسس کٹ کر کے ریڈی کر چکی ہوں دیکھو ایک اس طرح سے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں دیکھو اس ٹیپ کے اتنے ہی پیسس میں شیپ میں اتنے کٹ لیجئے میں نے پہلے پیاس کو کٹ لیا ہے اور میں نے آلو کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسس میں کٹ لیا ہے اور میں نے اس میں نمک اور یہ گرم مسالہ پوڈر ہے اور چلی پوڈر ہے اور میں اس میں حلدی پوڈر ایک ٹیبل سپون اٹ کر رہے ہوں اور دھنیاں پوڈر ایک ٹیبل سپون ہے یہ ادھرک لسن حری میرچ اور دھنیاں کا پیسٹ ہے اور دیکھو خیمہ میں نے جو کٹ کے رکھا تھا اسے دھو کے میں نے اس کا پانی بھی ڈرائے کر کے دیکھو میں سب ہی مسالوں کو ایک سیڈ میں رکھ چکی ہوں اور میں نے مطر کو بھی چھیل کے اور دھو لیا ہے دیکھو یہ سب ایک دم زبردست سارے ریسین مسالے بن کے تیار ہو چکے ہیں اب میں اسے بنانے کی ریسیپی آپ کو بتاتی ہوں پہلے ایک پان میں آپ اس کو تین بڑے چمچ سے آئیل ڈال لیجیے آئیل اچھی گرم ہو جانے کے بعد آپ اس میں ایک میں نے اس میں چھوٹے چھوٹے دو پیاز میں نے کٹ لیا ہے میڈیم سائز میں دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے اچھی باریک سے آپ اسے پیاز کو بھی چھوٹ کر لیجیے کرنے کے بعد میں نے اچھے یہ پیاز بھوننے کے بعد میں نے آدھا کلو خیمہ بھی اس میں ڈال رہی ہوں ڈال کے یہ بھی اچھی طرح سے اس میں آپ پیاز میں ملا کے بھون لیجیے میں نے اچھی طرح سے خیمہ کو اور پیاز کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور یہ جبھی میں نے مسائلے نمک اور گرم مسائلہ چلی پوڑر ہلدی پوڑر اور اس میں دھنیا پوڑر سبھی مسائلوں کو میں اس میں آٹ کر رہی ہوں آٹ کرنے کے بعد یہ درک لسون اور سارے مسائلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا پیسٹ ہے یہ دو ٹیبل سپون ہے یہ اور اس کے بعد میں اس میں آلو ڈال رہی ہوں چھوٹ کیا ہوا اب میں اس میں ایک کٹوری مٹر ڈال رہی ہوں ڈالنے کے بعد سارے مسائلے اور گوشت اور ویجیٹیبلز کو سبھی کو اچھی طرح سے مکس کر لیجیے سارے مسائلے اچھی طرح سے مکس ہو جانے چاہیے اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے تو اچھی طرح سے بھون لیجیے دیکھو سبھی اچھی طرح سے مکس بھی ہو چکا ہے اور ہمارا ہیما بھی تھوڑا تھوڑا بن کے رڑی ہے اور میں نے اس میں آدھا نیمبو نی چھوڑ رہی ہوں اور میں اس میں تھوڑا سا پانی بھی اعت کر رہی ہوں سبھی کو اچھی طرح سے ملا لیجیے ملانے کے بعد آپ اسے تھوڑی در ڈھک کر اسے پکا لیجیے ایک ٹوئنٹی مینٹس میں نے اسے ڈھک کے پکا لیا ہے اور میں نے اس میں حرادہ نیا اعت کر رہی ہوں ہرا دھنیا ایٹ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ہرا دھنیا کو مکس کرنے کے بعد اور تھوڑی دیر اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے اسے کم کم فلیم میں اسے دم کر لیجئے ایک ٹوئنٹی منٹس پھر اسے دم کر لیجئے خیمہ اچھی طرح سے گلنا چاہیے نا اسی لیے میں نے ایک کپ میں میں نے میدہ ڈال کے اور اس میں تھوڑا پانی ڈال کے میں نے بیٹر تیار کر لیا ہے سموسا پتی میں نے مارکٹ سے پہلے سے ہی مانگا کے رکھے تھے اور یہ بنے ہوئے خیمے میں میں نے پیاز اٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا میں پیاز اچھی طرح سے اس میں مل جانا چاہیے ایک اچھی پیاز ڈالنے سے ایک اچھا لگے گا اور میں نے اس میں چلی پورٹر بھی اٹ کیا تھا اور اس کے اوپر میں پدینہ بھی چھوٹے 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 کر کے پدینہ بھی میں اس میں اٹ کر رہی ہوں سب ہی کو اچھی طرح سے ملا لیجیے اچھی طرح سے ملا لیجیے دیکھو پن کے رڈی ہو چکا ہے میرے سموسے پتی کو میں فولٹ کر رہی ہوں اسے آپ سائیڈ میں فولٹ کرنے کے بعد اسے سائیڈ میں آپ جو مارکین کا گھول بنایا تھا اس کا بیٹر آپ اس میں لگا لیجیے اور اس میں سموسے کی فیلنگ آپ اس میں کر لیجیے اور اسے کور کر کے اس طرح سے فولٹ کر کے اسے سموسے کے شیپ دے دیجیے سائیڈ میں یہ اوپن رہے گا تو سارا آئیل اس کے اندر چلا جائے گا اسی لئے میں سائیڈ میں کور کر رہی ہوں اور دوسرا میں نے سموسے پتی لیا ہے لے کے اسے بھی میں نے فولٹ کر دیا ہے کرنے کے بعد میں اس میں خیمے کا مسالہ ڈال رہی ہوں ڈال کے میں اسی کو بھی کور کر کے سموسے بنا رہی ہوں دیکھو میرے دو سموسے رڈی ہو چکے ہیں بن کے سائیڈ میں آپ اسے آئیل اندر نہ جائے تو اچھی طرح سے سائیڈ میں سبھی کور کر لیجئے دیکھو یہ بن کے ایک دم رڈی ہو چکے ہیں اور میں نے آئیل کو اچھی طرح سے ایک پین میں ڈال کے اچھا گرم کر لیا ہے آئیل گرم ہو جانے کے بعد جو بھی میں نے سموسے بنایا تھے اسے اچھی طرح سے فرائے کرنے کے لئے ڈال رہی ہوں دیکھو ایک دم ہمارے سموسے بن کے رڈی ہو رہے ہیں اسے اچھا گرم کر لیا ہے اسے سائیڈ سے سبھی اچھی طرح سے کور کر لیجئے اچھی طرح سے کرسپی ہونے تک اسے پلٹا کر اسے فرائے کر لیجئے دیکھو میرے سموسے رڈی ہو چکے ہیں میں ایک اس میں نکال رہی ہوں دیکھو ایک دم کرسپی کرسپی اس طرح سے براؤن ہو جانا چاہیے میں نے پھر میں نے تھوڑے سموسے جو بنائے تھے وہ بھی اس میں ڈال کے فرائے کر رہی ہوں یہ بھی اچھی طرح سے آپ اسے پلٹا لیجئے آپ دیکھ کے پلٹا یہ آئیل بہت گرم رہتا ہے پہلے آپ ہائی فلیم میں اچھی طرح سے آئیل گرم ہو جانے کے بعد لو کر لیجئے فلیم تو ہنی یہ کرسپی بنیں گے آپ اسے تھوڑا زیادہ ہی پلٹاتے رہیے ایک دم کرسپی کرسپی بن کے میرے سموسے رڈی ہو چکے ہیں بہت گرم ہے توڑنے کے لیے بھی نہیں ہو رہا ہے اسی لیے دیکھو ایک دم زبردست مطر خیمہ